السلام علیہ رسول اللہ مباد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم و السلام علیہ یوم عبولیدہ عزیز بھائیو قرآن مجید کا وہی معنی وہی تفسیر مطبر ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا اور پھر صحابہ کرام نے اس کو سمجھا کیونکہ صحابہ اس امت کے اولین جو امتی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آج کوئی رسم یا کوئی چیز بندہ شروع کر لیتا نا تو پھر صیحی بات ہے کہ یہ امت سنت کے اوپر دلیل پوچھتی ہے پھر حدیث بھئی انہوں صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ امت کا شروع سے ہی شعار ہے کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت اسی طرح کی ہے کہ احمد ابن حنبل نے تین بادشاہوں سے کوڑے کھائیں مسئلہ کیا تھا بادشاہت کہتا تھا قرآن مخلوق ہے امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے کیونکہ مخلوق تو مٹ جانے والی ہے کلام اللہ کی صفت ہے یہ قیامت تک رہے تین بادشاہوں سے کوڑے کھائیں ہر کوڑے کھانے کے بعد بھی لوگ یہی کہتے ہیں وہ احمد ابن حنبل یہی کہتے اے تونی من کتاب اللہ اور سنت رسول احمد مر جائے گا لیکن مانے گا نہیں جب تک تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے کوئی دلیل نہیں لاؤ گی تو ہمارے ہاں بھی ہم رسم شروع کر لی ہے اب لوگ جب پوچھتے ہیں جناب قرآن کے اندر کہاں ہے حدیث کے اندر کہاں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا جس رنگ کی انک لگا لو پھر وہ سارے لفظ اسی طرح لگا لو لوگ قرآن حضائط کے لیے نہیں پڑھتے اپنے لوگوں کے اطراز کا جواب دینے کے لیے دوسرے فرقے کو ذکھ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو ہدایت تو نہیں آتی دلیلیں مل جاتی ہیں کیسی دلیلیں کہتے ہیں جی دیکھو وَسْسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَا وُلِدَا یحیٰ علیہ السلام کی پدائش پہ قرآن نے کہا سلامتی ہو اس پہ جس دن وہ پیدا کیا گیا تو پیدا ہونے والے دن کو امپورٹنس دی گئی اہمیت دی گئی اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے انہوں نے فرمایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّ مُجْ پہ سلامتی ہو يَوْمَ وَلِدَو جس دن میں پیدا کیا گیا تو پیدا ہونے والے دن اہم ہے نا اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کوئی فنکشن کرنا چاہیے تو عزیز بھائیو یہ سلام کا لفظ ہر وقت اہمیت کے معنی میں نہیں ہوتا مثلا سورہ فرقان میں ہے تیرے سٹمبر آیت اِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو قَالُ السَّلَامَ کہہ دو سلام اب کیا کہیں جائے کہ جاہلوں کی ملاد کم فنکشن کرو یہاں بھی سلام کا لفظ آیا اور اسی طرح سورہ انام کی چون نمبر آیت میں ہے وَإِذَا جَاَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کو مانتے ہیں میرے نبی جب آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ آپ ان کو سلام کریں تو کیا مانا ان کی ملاد کریں اصل میں وہ کہتے ہیں بھو کسے پوچھا بھئی دو اور دو اس نے کہا چار روٹیاں جواب تو چاری تھا نا اب یہ کہ ہر لفظ میں سے نا وہ دیکھنا ہے کہ یار لوگوں کو کوئی قرآن کی دلیل دیں یہ بہت بترین یعنی کہ جرت ہے کہ قرآن کوئی اور مانے میں آیا اور بندہ وہاں سے کوئی اور مانا نکال رہا ہے صرف پدائش کا تذکرہ کرنے سے کوئی آج لفظ تو کوئی یہ نہیں کہ وہ اب اس کے ملاد کریں شیطان کی پدائش کا تذکرہ بھی ہے خلق تنی من نار کہتا ہے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرِنْ كَفَّارَ اللہ کہتے ہیں یہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ جو بھی پیدا ہوگا کافر اور گناہگار ہی پیدا ہوگا یہ میں یہ نو سو سال ہوگے سمجھاتے ہوئے اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور آیت دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے ایک ایسی نمبر سورہ علی امران کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ یہ میں شاید اس موضوع کو نہ ڈسکس کرتا ہمارے ملک کے حالات ہی ایسی ہیں اور پھر یہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی علامہ کوئی مفتی مسلسل سنت کے لیے اتنی محنت نہیں ہو رہی یعنی کہ خود ساختہ فنکشن کے لیے حالانکہ اکابر بریلوی مقبع فکر کے لوگ یہی کہتے تھے کہ یار یہ مستحب ہے بلکہ ڈاکٹر راغب کا مضمون آج کل چل رہا ہے جامعہ نائمیہ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بریلوی مقبع فکر کے یہ نہیں کہ کوئی اور فکہ کے ہیں ان کا وہ گاڑی پھانس گئی کرشنہ گھر سے آگے ایک جلوس تھا پتہ تو پہلے بھی تھا لیکن دانس ہو رہا ہے مخلوط مجلسیں بیویوں بچیوں کے ساتھ بند سمر کے لوگ سبیلیں پی رہے ہیں سب یہ فنکشن دیکھا انہوں نے اخبار میں پورا مضمون لکھ دیا کہا ہم نے مستحب کہا تھا تم نے فرض کا درجہ دے دیا اور ہر کام جو شریعت کا حکم تھا اس کی مخالفت ہو رہی ہے رکس ہو رہا ہے سٹیجوں کے اوپر اور اسی طرح کوئی پردے کا احتمام نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ بڑی دیر کر دی مہربانے آتے آتے کہ اب تو امت ان کے ہاتھ سے مولویوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اب تو انتظامیاں کوئی اور ہی ہوتی ہے پہاڑیاں چیک کرنے والے کوئی عالم نہیں ہوتے وہ کوئی اور ہی بزاروں کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کپ دینا ہوتا ہے کہ یا تیری پہاڑی بڑی اچھی بہرحال آیات انہوں نے شروع کی تھی البعاء نے لوگ تو بعد میں پیچھے لگے آیت کیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّنَا جب اللہ نے نبیوں سے پختہ احد لیا عالمِ ارواہ میں ارواہ میں کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُنْ جب تمہارے پاس رسول آجائے میرا ایک معنی تو یہ ہے کوئی رسول آجائے تو پہلے نبی جو مجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ ایمان لائے لیکن بعض مفسرین نے لکھا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے مُسَدِّقُ الْإِمَا مَاكُمْ تمہاری بات کی تصدیق کرے تورات کو سچا کہے انجیل کو سچا کہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے ضرور ایمان لانا ہے وَلَتَنْسُرُنَّهُ اور ضرور اس نبی کی مدد کرنی ہے قَالَ اَقْرَرْتُمْ تم اقرار کرتے ہو سب نکام اقرار کرتے ہیں کہنے لگے دیکھو اللہ نے محفل ملادی تو منائی تھی کہ میرا نبی آئے گا تمہارے سب نبیوں کو کٹھا کر کے اللہ نے حالانکہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی سنت کی اہمیت بیان کی جاری ہے اللہ نے نبیوں سے اہد لیا کہ میرا نبی آ بھی جائے پھر تم نے اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے بھی کرنی ہے اور جب نبی باؤنڈ ہے تو نبیوں کی امت نصارہ یہود سب کو کہا گیا ہے جب نبی موسیٰ قلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پبند ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بے سک کے بعد وہ ان کی مدد کریں ان کے دین کی تائید کریں تو پھر ان کے ماننے والے ان نبیوں کے ماننے والوں پر لازم ہے زیادہ لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں مسئلہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا تھا اور بلکہ اس سے مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ جب پہلے نبی کی رسالت نہیں چل سکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو کسی مولوی کے یہ نکتے اور کسی فقی کی یہ باتیں اور یہ خود ساختہ رسمیں کس طرح چل سکتی ہیں نبی کی سنت کی موجودگی میں اسی طرح ایک اور آیت پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے آیات کے ساتھ بھیجا کہ بنی اسرائیل کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور جو اللہ کی ایام ہے ایام اللہ کہتے ہیں جو خاص دن جس میں کسی قوم کو نجات ملی یا عذاب آیا مصیبت ازمائش آئی اس کا تذکرہ کیجئے تو خاص دن وہ کہتے ہیں ربیل اول سے بارہ ربیل اول سے بڑھ کر کونسا خاص دن ہو سکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تذکرہ کریں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو یعنی کہ آپ یہ تذکرہ کریں مولی سمجھتا ہے کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں اس کو بیان کیجئے سب سے بڑی نعمت تو گنید جا سکتی عام پبلی کو کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کہتے ہیں بیان کرو تو ہم بیان کر رہے ہیں ہم کونسا غلط کام کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالی یہ بھی کہتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیت آگئی جو دلوں کے لئے شفاہ ہے ہدایت اور رحمت ہے کُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ میرے نبی کہو اللہ کے فضل اور رحمت جو تمہیں دی گئی ہے فَلْيَفْرَهُ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ یہ کہتے ہیں خوشی مناؤ منانے کا معنی اپنی طرف سے آگیا ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ بہت بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں اچھا فَرَهُ کا معنی ہوتا ہے جلدی مل جانے والی چیز جس سے سینہ کھل جائے اور قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا لَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ اتراؤنا اترانے کا معنی بھی آتا ہے بہرحال قرآن کہتے ہیں اگر قرآن کی اللہ کہتے ہیں خوشی کرو تمہیں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے تو پھر جس پہ نبی پہ قرآن آیا تو اس کی خوشی نہ ہو اچھا یہ بات اب رک جائیں ساری آیتیں یہ چودہ سو پنتالیس ہجری ہے آج نازل ہوئیں چودہ سو سال پہلے نازل ہوئیں پہلے نازل ہوئیں نا جس پیغمبر پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں انہوں نے تو ان سے یہ کشید نہیں کیا نکالا نہیں ہے کہ یہاں سے تو یہ چیز مسئلہ نکل رہا ہے ابو بکر صدیق اشرہ مو اشرہ کے صحابہ خلفہ راشدین کیا ان کے بعد دولت کی کمی تھی کیسے رو کس را فتح ہو چکا تھا ماذ اللہ کیا محبت کی کمی تھی وہ تو اپنے بچے لے آتے تھے اللہ کے نبی تیر آئے گا تو اس کو آگے کر دیجئے گا اپنی کمر پہ تیر روکتے تھے تلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو کیا ان کی سمجھ ماذ اللہ ان کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے یہ قرآن کی آیتوں کا اپنا مفہوم نکالا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں ابو لہب عبدالحضرت عباس کو خواب میں آیا صحیح بخاری صحیح بخاری دیکھو کہتے ہیں بخاری میں دیکھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آل ہے خواب کے اندر ابو لہب حضرت عباس کو کہتے ہیں برا آل ہے بس ایک ادھر نا انگلی سے شہد یا میٹھی چیز نکلتی ہے تو میں اس کو چوستا ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ میں نے لونڈی کو ازاد کر دیا تھا جب اس نے میرے بتیجے کی بشارت دی کہ عبداللہ کے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو یہ کافر کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے قبر میں ہم تو ماشاءاللہ آشکر رسول ہیں وہی بے رسول ہیں کلمہ شریف پڑھنے والے ہیں اچھا جس صحابی کو آیا چچا آباس کو خواب اس نے تو اس سے مسئلہ نہیں نکالا جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور پھر ابو لہب جو نبی کا دشمن ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ابو لہب کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ گئی ہے یہ یدانا لفظ تھا مذاب بنا تو نون گر گئی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے نکام ہو گیا تو انہوں نے صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے ابو لہب کی پیروی شروع کر دیا ہمیں ابو لہب کی پیروی کا تو نہیں حکم ہمیں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے تو اس لیے یہ ایسے دلائل یہ صرف اپنے آپ کو مطمین کرنے والی باتیں ہیں لیکن مطمین پھر بھی نہیں ہوتے خود ہی کہتے ہیں اچھا جی بچے کی شادی کرتے ہو تو کار نہیں چھپاتے مٹھے ہی نہیں بانتے تمہارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تم یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے بھئی جب تم نے قرآن ہو دی اس کی دلیلیں دے دی تو پھر بدتیں اسنا کیوں کہہ رہے ہو اور اس طرح کی وہ عورتوں کے لڑائی کی طرح یہ تھانی کیوں دیتے ہو یہ سپیکر کہاں سے آگیا یہ جہاز کہاں سے آگیا یہ موٹسیکل نہیں بیدت یہ بریانی نہیں بیدت بلکہ ایک مولوی ساکرنگی مولوی تو خود ہی بیدت ہے تو کونسا نبی کے زمانے میں تھا یہ دلائل اب کیا ہے یہ عراب لگا رہے ہیں حجاج بن یوسف نے بڑا فسی و بلیغ عرب تھا وہ زبر زیر اس نے آگے بچے کر دی یحیٰ بن مامر ایک عالم بیٹھے انہوں نے کہا یہ آپ نے غلطی کی ہے وہ ایک دم ہے تو ظالم تھا لیکن بڑی فتوحات اس کے دور میں ہوئیں اللہ نے جسے کام لینا چاہے ظالم فاسق سے بھی لے لیتا ہے اس نے کہا اگر میں نے غلط پڑھ دیا ہے تو اتنی دنیا بخارہ سمرکند مکران یہ سب اسلام کے تحت آگے اور پھر عربوں عجموں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو گئیں تو یہ تو اللہ کی کتاب میں لوگ غلطی کریں گے پھر کیونکہ ان کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں تو اس نے زبر زیر لگائی کوئی اضافہ نہیں کیا کوئی کمی نہیں کی بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ راستے میں پتھر پڑا ہے پیچھے ہٹا دو تاکہ لوگوں کو آسانی ہو تو اس نے آنے والی امت کو آسانی کے لیے کہ اللہ کی کتاب کیونکہ پیش پڑا ہو تو فائل زبر آ جائے تو مفہول اوبجیکٹ بن جاتا ہے تو اس نے عرب لگائے یہ کوئی بدت نہیں ہے یہ صرف ہے کہ لفظ وہ اصل ہی رہا ہے یہ ایسی ہے کہ لفظ دندلہ نظر آ رہا ہے تو بندہ آنک لگا لے تو بھینک بدت بن جائے گی اللہ سبحانہ ملکی توفیق ج compute والی سبحانہ ملکی توفیق